وَسَابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوا اُمْ بِعِسَانِ رَزِيَ اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَزُوَانِ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْعَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَارِ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ قرآن کے الفاظ سارے محاجرین سارے انصار اور سارے صحابہ والذین اتبعوں بیسان سارے کے سارے صحابہ اکرام اگر اس آیت کا معنی مفہوم میں اس طرح کروں تو قرآن کے مطابق اس کا مفہوم ہوگا کہ ہر صحابی نبی اہنج نہیں آواز گونجے یہ تو ایسا جمل ہے جس پر اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اے وظیف ہے تیتی باری پڑھے کرو ویکم فر اللہ کے میرا عامتہ کردہ ہے تے اپنے دروازے تے سامنے لے لے کرو ہر صحابی نبی تے ایس تے پرچے بھی نہیں ہوتا ایڈا پارلیمانی نہ رہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہاں جہاں تو تیتی باری ہو جائے نا پھر من دست دے آجے جھوم کے پڑھیں ہر صحابی نبی اللہ فرما دنے پہلے اور پچھلے سارے دے سارے محبوب دے صحابی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی وَقُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ ہر صحابی نبی ہاں پیار نا المحبت نا ہر چوک اچھرائے اندر لکھ دو لگا دو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی صحابی اکرام دی محبت اقیدت پیار عدب اترام اپنی اولاد نو بچے نو اینج پڑھایا کرو جو میں رب دا قرآن پڑھایا جاننا ہے بچے نو سکھا دتا کرو صحابی اکرام دی محبت محبت سین اکرام لکھ دینے ابو بکر امر دی محبت قرآن دی طرح پڑھانا واجب ہے ہر مسلمان اپنے گھر اندر صحابی اکرام دی محبت پڑھائے اور سمجھائے کہ ہر صحابی نبی اپنے دروازے پہ لکھ دو اندر بھی بار بھی بچہ آدھا جانیاں پڑھے تاکہ کوئی فتنہ قدمی اٹھے دے خراب نہ کر سکے ہر صحابی نبی کچھ بولیے ہر صحابی نبی